السلام علیکم بحریہ ڈاؤن کراچی کے پلیٹ فارم سے میں محمد عامر جمیل امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے آج بات کریں گے دومینین کے کچھ پروجیکٹس کی دومینین دی گرینڈ کی جو کہ اب پرانا ہوتا جا رہا ہے اس کی ڈگنگ بھی آئندہ ماہ کے اندر سٹارٹ ہو جائے گی اسی طرح سے اس کے علاوہ ہم بات کریں گے دومینین ہائٹس کی جو کہ بلکل نیا لانچ کیا گیا ہے بحریہ ہائٹس کے پاس ہے اور اس کے علاوہ دومینین فورڈ سٹریٹ ٹو کی سب سے پہلے بات کرتے ہیں دومینین دی گرینڈ کی دومینین دی گرینڈ اگر آپ نے امتیاز میکا سٹور دیکھا ہو تو اس کے بلکل برابر میں دومینین دی گرینڈ بننے جا رہا ہے یہ 30,000 سکوئر یارڈ کے اوپر جگہ موجود ہے جس کے اندر کمرشل ریزیڈنشل تمام قسم کی سہولیات دی جا رہی ہیں دومینین دی گرینڈ کے نام سے بنایا جا رہا ہے تقریباً گیارہ کے قریب اس میں ٹاور بنیں گے پھر اسی طرح سے لوہر گراؤنگ، گراؤنگ، فرس فلور، سیکنڈ فلور اور ان سب پہ فوٹ کوٹ موجود ہے سیکنڈ فلور کے اوپر اور باقی جو فرس فلور تاک ہے وہاں پہ شاپنگ مال موجود ہے ڈیفرنٹ ریٹس ہیں اس کے اور یہ ایک بہت بڑا پروجیکٹ ہے اس کے اندر فیزیبلیٹی بھی بہت زیادہ ہے اویلیبیلیٹی بھی بہت زیادہ ہے اور اگر ہم اس کی فیچرسٹک دیکھیں انویسمنٹ کے لحاظ سے تو بہت اچھا ہم اس سے ریٹرن آف انویسمنٹ جیسے آروائی کہتے ہیں وہ ہم بہت اچھا جنریٹ کر سکتے ہیں اسی طرح سے اگر اس کے ریزیڈنشل اپارٹمنٹ کی جانب جاتے ہیں تو وہ بھی ایک ہمیں اتنے بڑے گرانڈ پروجیکٹ کے اندر بہت کم ریٹ کے اوپر اپارٹمنٹ مل رہا ہوتا ہے اور اسی وجہ سے اس کے اندر ون بیٹ اور ٹو بیٹ کے اپارٹمنٹ موجود ہیں اور ڈیفرنٹ ٹاورز بنائے جا رہے ہیں مثلاً کچھ بیلڈنگز جو ہیں وہ گول شیپ میں بنائی جائیں گے اسی طرح سے کچھ ٹاورڈ ڈیفرنٹ سٹائل سے بنائے جائیں گے اس کے علاوہ اگر ڈومینین کی بات کریں تو اس کے اندر ڈومینین کی دوسرے پوجیکٹس کی بات کریں تو اس میں ڈومینین ہائٹس آ جاتا ہے ڈومینین ہائٹس جو ہے وہ اگر آپ نے بہریہ ہائٹس دیکھیں گے تو بلکل ان کے سامنے موجود ہے بہریہ ہائٹس کے سامنے جو ٹین اے اور ٹین اے کے ویلاز کی طرف جو روڈ جا رہا ہوتا ہے اس کے بلکل سامنے ٹین اے کے جو ویلاز ہیں جہاں پہ ہائٹ آ جاتی ہے یہ اس جگہ کے اوپر موجود ہیں اس کے پاس جو کمرشل پٹی ہے اس جگہ کے اوپر یہ بنایا جا رہا ہے اور اس کے اندر اگر ریٹ کی بات کریں تو ریٹ بہت ہی کم ہے انتہائی کم اس وقت مارکٹ کے اندر اس کا ریٹ ہے چھ ہزار نو سو پچاس روپے پر سکوائر فیٹ کے حساب سے یہ ریٹ دیا جا رہا ہے اسی طرح سے اس کی آئیڈیل لوکیشن بھی اس وجہ سے ہم کہہ سکتے ہیں کہ سامنے اس کے بہریہ ہائٹس کا بھی آ جاتا ہے جبکہ پیچھے ٹین اے کے ویلاز جہاں وہ آ جاتے ہیں اور ٹین اے کے ویلاز کے اپنی خوبصورتی موجود ہے اور وہ بہت ہائٹ کے اوپر موجود ہیں اور وہاں کا جو لیونگ سٹینڈڈ ہے وہ بہت پیارا ہے اگر آپ نے ٹین اے کے ویلاز کے پارک جو پارک موجود ہے جو کہ ایک بلکل ہائٹ کے اوپر پارک بنایا گیا ہے مرحبہ سٹور موجود ہے اگر آپ وہاں پہ جاتے ہیں تو آپ کو ایک بہت اچھا ویو ملتا ہے پھر اس کے بعد آ جاتے ہیں دومینیل فوڈ سٹریٹ 2 کی طرف دومینیل فوڈ سٹریٹ 2 تھیم پارک کمرشل جو ہے ہمارا اس کے پاس بنایا جا رہا ہے اور یہ بھی ایک چھوٹے سے پلوٹ کے اوپر بنایا جا رہا ہے پلوٹ کے اوپر اس لیے بنایا جا رہا ہے کیونکہ اس کے اندر 2 بیڈ اپارٹمنٹ موجود ہیں اور اس کے اندر بھی اگر آپ انویسٹ کرتے ہیں تو یہ آپ کو روڈ سے بنیزبت جو آپ جو مینین ہائٹس کی بات کرنے اس کے مقابلے میں یہ آپ کو قریب پڑتا ہے لیکن وہ ہائٹس کی جو ہے اس کی ایک اپنی خوبصورتی ہے وہ ہائٹ کے اوپر موجود ہے جگہ اور اس جگہ سے آپ کو بہت پیارے ویوز مل رہے ہوتے ہیں اور اس کا ایک الگ لگجری لائف نظر آتی ہے اسی طرح سے تھیم پارک کے بعد آپ کو تھیم پارک بغیرہ کا ویو مل رہا ہوتا ہے امتیاز میگا سٹور ہے ڈومینین دی گرینڈ ہے جبکہ سارے پروجیکٹ کھڑے ہو جائیں گی تو اس جگہ کی کل اپنی ورد بنتی ہے اور اگر اس کے ریٹ کی باتت ہے تو خریبن ساتھ ہزار تین سو روپے پر سکوئر پیٹ کے حضاب سے آپ کو ریٹ مل جاتا ہے ٹو بیڈ اپارٹمنٹ موجود ہیں اس کے اندر اور ٹو بیڈ اپارٹمنٹ کے اندر جو ہے وہ سمال سائز کے اپارٹمنٹ موجود ہیں تو وہ تمام چھوٹی فیملی جو کہ بہریہ میں موو ہونا چاہتے ہیں انسٹالمنٹ کے ذریعے آئندہ چند ماہ کے ذریعے ان چھوٹے پروجیکٹ میں انویسٹ کر سکتے ہیں اور جب ان چھوٹے پروجیکٹ کے اندر انویسٹ کریں گے تو ان کو ڈیلیوری ٹائم جو ہوتا ہے وہ کم دیا جاتا ہے ایس کمپیٹ وگر آپ ڈومینین دی گرینڈ میں جاتے ہیں تو وہاں پہ تین سے چال سال کا ٹائم دیا جا رہا ہے لیکن ان پروجیکٹ سے اندر دو سے دھائی سال میں یہ مکمل ہو جاتے ہیں اور آپ اپنی لیونگ سٹارٹ کر دیتے ہیں رہائش اختیار کرنا شروع کر دیتے ہیں اور اس کی وجہ سے آپ جو ہوتے ہیں وہ بہریہ میں پہلے موو نہیں ہو سکتے تھے تو اب آپ ایزی لی انسٹالمنٹ کے ذریعے موو ہو جاتے ہیں جو کہ اس وقت ڈومینین کے موجود ہیں اور اس کے علاوہ بھی بکیان کے پروجیکٹس ہیں جیسے ڈومینین لکجری اپارٹمنٹ ہے جو کہ پریسنٹ ون میں بن رہا ہے اس طرح کے اور پروجیکٹس بھی بن رہے ہیں لیکن آج ہم نے آپ کو صرف تین پروجیکٹس کی بریف دی ہے اور ان تین پروجیکٹس سے حوالے سے اگر آپ کے ذہن میں کوئی بھی ڈیٹیل موجود ہے تو آپ نیچے سکرین پر دیئے گئے نمبر پر رابطہ کر سکتے ہیں